اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ لال بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے جسے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہائے آئی ایم ایس پی سنگ آج میں سکھانے جا رہا ہوں آپ کو برمول نکالنا دو ڈیجٹ کے برمول کے ساہتہ سے آپ تین چار پانچ ڈیجٹ تک کا برمول کےول دو سکنڈ میں نکال سکتے ہیں سنا کیول دو سکنڈ میں برمول تو اس کے لئے آپ کو یاد ہونے چاہیے ایک سے لے کے نو تک کے برگ یا دس تک کے برگ وسیعہ ہونے چاہیے اور ان کی ساہتہ سے آپ تین چار اور پانچ ڈیجٹ کا برمول نکال سکتے ہیں تو میں بورٹ پہ جلدے سے ایک سے لے کے نو تک کا برگ یعنی دس تک کا برگ لکھ دیتا ہوں ڈیجٹ کا برگ لکھ دیتا ہوں اب دیکھیں ان نمبر پر جران دھیان دیں گے یہ نمبر پر آپ کو بچیز دھیان دکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ ایک کا سپیار ہے یعنی بن کا جو برمول ہے وہ بن ہے یا ایک بن کا برمول لو ہے یعنی لاشٹ والے میں جس کے انک بن ہے لاشٹ نمبر میں جس کا بن ہے تو اس کا برمول یا تو نو ہوگا یا بن ہوگا اس نے لاشٹ میں چار ہے تو لاشٹ دیکھیں دو میں ہے چار اس میں اور اس میں تو لاشٹ میں جس کے چار ہے تو اس کا برمول دو ہوگا یا آٹ ہوگا لاشٹ میں نائن ہے تو اس کے برمول سات ہوگا یا تین ہوگا لاشٹ میں چھے ہے تو اس کا برمول چار ہوگا یا چھے ہوگا اور پانچ ایسا ہے جس کا برمول پانچ ہی رہتا ہے اگر پانچ انک ہے تو اس کا برمور پانچ ہی رہے گا. اگر چار ہے لاشت کا انک، چار والے کا برمور کتنا دو. دو دوسرے کا کتنا ہو جائے گا آٹھ یعنی دس میں سے وہ ہمیں مائنس کر دینا ہے. سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اگر ایک ہے تو ایک ہو جائے گا ایک دس میں سے مائنس کر دیں گے اگر لاشٹ میں چار ہے تو یہ چار رکھے برمول کتنا ہے دو تو اس کے اگلا والا دوسرا کونس ہو جائے گا اس کا دس میں سے دو مائنس کر دیں گے آٹھ اسی طرح سے دیکھیں لاشٹ میں اگر نو انگ لکھا تو نو کا برمول ہو گیا تین اور تین کے ساتھ دوسرا کتنا ہے دس میں سے تین مائنس کر دی اب دیکھیں تین نمبر کی ڈیجٹ کا برمول کیسے نکالتے ہیں ہم میں یہ سکھانا جا رہا ہوں دیان سے سمجھیں گے تو تین نمبر کی ڈیجٹ کا برمول لکھا لیں گے سب سے پہلے آپ کو چاہیے اس کا پیر بنا لیتے ہیں پہلا پیر جو ہو وہ دو نمبر کا ہوگا بعد میں جو بھی سنکھیا بنے گی اس کا ایک پیر بنائیں گے یعنی کل ملا کے پرتی ایک رولز میں دو پیر بنائیں گے اب ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں لاشٹ میں نائن لکھا تو سب سے پہلے اس کا سکوائر روٹ لکھ لینا اگر یو اس کا سکوائر روٹ نہیں ہے تو پہلے سنکھیا کا سکوائر روٹ لکھ لینا تو دیکھ لманہ میں آسان 9 اس کوسکوائر روٹ ہے 3 وہ ہمیں نے لکھ لیا اب اس کے بعد یہ کو دیکھنا ہے یہاں جو اک نہیں دیکھا انکھ ایک تو ایک کن ہے دو نمبر ہے Elect drink went it to it is甚麼 and last mark ہے تو ان کے نو ہوگا یا یہ یعنی اب جو نمبر آنے والا ہے وہ ایک آئے گا یا نو آئے گا کیا گا یا تو ایک آئے گا یا نو آئے گا اس کے لئے پہلے تو لکھیں یہاں پہ تین اور اس کے بعد اس سے اگر نمبر لکھیں اور ان کی ملٹیپلائی کر لیجئے کتنا ہے تین چوک بار ہے اگر یہ والا نمبر ہم اس سے دلنا کریں گے جو روٹ کے اندر لکھا ہوا یہ والا نمبر اس سے چھوٹا آتا تو چھوٹا نمبر لکھ دینا بڑا آتا تو بڑا لکھ دینا تو یہاں دیکھیں اندر لکھا چھوٹا تو میں نے چھوٹا نمبر لکھ دیا سمجھ مانگیا اب دیکھیں یہ سمجھ میں نیا ہے تو دو سمجھ لیجئے بہل کول آسان ہے تو وہی کام کرنا پہلے پیرو نانا پہلا پیرو دو انگ کا بالو جو بچے گا اسے ایک بنائیں گے اب میں آٹھ کا برمون لیں جانتے ہیں لیکن آٹھ سے پہلی کونسی ہی سنکھا ہے جو پون بڑا گئے یعنی جس کا برمون ہم آسانی سے جانتے ہیں تو آٹھ سے پہلی سنکھا ہوگی آٹھ سے پہلے دیکھیں وہ ہے چاہ تو چاہ پہلے کتنا ہے دو تو سب سے پہلے ہم نے لکھ دیا یہ دو اب اس سے آگے میں آگے دیکھیں ایک آرہ تو ایک لاشت میں کیا یہاں پر ہے ایک اور ایک یہاں پر ہے یعنی کہ ایک اور نو ہے اب ان دونوں میں سے کوئی سی ایک سنکھا لکھی جائے گی یہ لکھیں چلے لکھیں اس کا پتہ جائے گا پہلے نمبر لکھیں گے ہم یہ دو اس کے بعد اگلا نمبر لکھیں گے اس سے ادنائشت یعنی تین ان کی ملٹیپلائی کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بڑا نمبر ہے تو بڑا دیکھیں گے چھوٹا ہے تو چھوٹا نمبر لکھیں گے یہاں پہ آٹھ جو وہ چھے سے بڑا ہے تو بڑا نمبر لکھیں گے یہ آگے 99 اس کا مرمون آپ دیکھیں نشت چلتے ہیں اس میں یہ کام کرنا ہے پیر ہونا کہ سات کا مرمون نہیں جانتے اس سے پہلی کون جیپ اگر سکتے ہیں سات سے پہلی دیکھ لیجئے سات سے پہلی یعنی کہ جو سے پہلی ہوگا یہ چار کا مرمون کتنا آئے گا دو آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھنا یہاں پہ دیکھیں لاشت میں چار ہے تو لاشت میں چار دو جگہ ہوتا ہے چار کا مرمون ہوگا ایک دو اور اس کے بعد دوسرا کتنا ہوگا دس میں سے دو منس کر دیجئے دوسرا ہوا آٹھ ٹوٹل دس ہونا چاہیے دیکھیں فرمون کا توٹل سمای دس ہو رہا کی نہیں ہو رہا اب یہاں پہ دو لکھیں گے یہاں آٹھ لیں جھ HELD میں دیکھیں اس سے اگلا نمبر لیکھیں یہاں پہ پہ ہے پہ ایک نمبر نمبر دو ہلسوں میں دعوی کی ہم ٹین برمون بڑ Competition میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں۔ جان نمبر کی تین نمبر کی سنکھیا کا برمون لکھانا جو سب سے پہلا کام تو ہمیں بھائی کرنا جو ہم نے پہلے کیا تھا یعنی کہ ہمیں پیر بنانا پیر کیسے بنانا ایسی پہلا پیر جو دو انکہ آگا باقی جو بچے اسے دوسرے ماننا یہاں پہ دیکھیں سب میں پہلا پیر دو انکہ باقی جو بچے گا اسے دوسرا پہلا پیر دو انکہ باقی جو بچے گا اسے دوسرا چھوڑا بننا اب کرنا کیا ہے دیکھیں وہی رون لگانا ہے جو میں نے پہلی لگایا تھا تو پہلے ستر ہے سترے کا کون برگ سنکھا نہیں ہے تو سترے سے پہلی ایسی کون سی سنکھا جو کون برگ ہے یعنی جس کا برمول آسانی سے نکال جا سکتا ہے یعنی کی پرفیکٹ سکر ہے تو سترے سے پہلی جو ہے وہ سول ہے تو سول ہے برمول کتنا آگیا چار آگیا اب دوسر نمبر چاہیے دوسرا نمبر کے لاشٹ میں چھے لکھا تو چار کیا Pat Hoor kia پر ہے ایک تو چار یہاں پر ہے یا چار یہاں پر چار کا برمول ایک دو ہوں گا یا آٹھ ہوگا ان دونوں میں سے کوئی سیکسے لکھنے لاشٹ نے جس کے چھار ہے اس کا برمول لیا تو آٹھ ہوگا یا دو ہوگا اب ان دونوں میں سے کوئی سیکسے آنی ہے دو یا آٹھ آپ اس کا پتہ کھے چلے گا اس کے لیے کیا کرنا ہے پہلے تو یہ لکھنا ہے نبر چار چھوٹا ہے تو چھوٹا نمبر لکھنا بڑا ہے تو بڑا نمبر لکھنا دیکھیں یہاں پہ یہ کیسا نمبر سے چھوٹا چھوٹا نمبر لکھ دیں گے چھوٹا کونسا دو یعنی ہوگی 42 کا اب ایسی اس کو لکھا لیں گے سب سے آسان ہوتا پانچ والا کیونکہ اس میں تو کیول ایک ہی نمبر ہوتا چھوٹے بڑے کا چکر ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ لکھ دی ہے اس والے نمبر کا تو تیس کا ہو جائے گا جس کا پونڈ بڑا گھو تیس سے پہلا نمبر 25 پچیس پچیس ہی کتنا ہو جائے گا پانچ پچیس کا اس کا پانچ کا تو پانچ ہی رہتا ہے ایسی آنے دیکھیں بہتر میں ایسا کونسا نمبر ہے جو پونڈ بہتر سے پہلا چو سٹ چو سٹ کا ہو گیا آٹھ سمجھا ہے اب اس کا لکھنا ہے پچیس میں پانچ والے کا کیول ایک ہی ہے پانچ پچیس کے پانچ پچیس کے پانچ ہی اور سب کے بہتر ہی ہے مول ہے فائل یعنی یہ ہوگی آنسا نام کا ایٹی فائل آب اس کو سمجھیں گے جہاں سے دوسرے سے پہلے 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 نمبر ہے جو پونڈ بہتر ہوں وہ ہے اٹی ون اٹی ون کا نائن ہے لاشٹ میں جس کے ون ہے ہاں چاہ نائن تو پہلے پہلے لگ دیا ہی نائن اب پر لکھتے ہیں ادھر والا نمبر last میں بنا ہے تو دو کے بنенных last میں ے کے لکھتے پہلے ڈھو نمبر لیکھا ٹھ سے ملٹیپلائ کرنے ہی Warner Sud ڈڈٹ ڈڈڈ والا نمبر چھوٹا یار کہ فکر ہیں جو بڑہ ہے تو بڑہ یہ رہتی کو بالکو تو میں سمجھتا ہوں آپ کو چاند نمبر والی سانکیا کا فائلہ آسانی سے آگیا ہوا نکالنے کا نیم بھی بہی ہے جو تین والی کا ہے اور چار نمبر والی کا ہے تو آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اب میں دیکھو اس کو دوبارہ ایک بار بتا رہا ہوں اس کو دھیرہ دھیان سے سمجھنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ ہمیں پیر بنانا تو پیر کیسے بنائیں گے سب سے پہلا دو نمبر پر بچے گا اس سے دوسرا پیر بنانا یہ سب سے پہلا یہاں پر کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک سو اٹھارا سے پہلا کون نمبر کون سا جو کون رہا ہے ایک سو اٹھارا سے پہلا نمبر ہے دیکھیں پہلے ایک سو ایکیس سے گیارہ کا اس سے پہلے ہے سو یعنی سو برمول ہے وہ کتنا ہے دس تو پہلے میں نے لیکن دیا دس اب لائچ میں دیکھیں want to burn کے لائچ میں ya to burn لائچ میں دیکھیں اس کیارہ اور اکیار یا تو بن ہوگا یا نائن ہوگا یہاں پہ ان دو نمبر جو ٹوٹل وہ دس ہی بیٹھنا چاہیے اگر ایک بن ہے تو دوسرا نائن ہوتا ہے پہلا دوسرا تو دوسرا آٹ ہوگا پہلا اگر چار ہے تو دوسرا چھے یعنی ٹوٹل دس رہنا چاہیے اب یہاں پہ دیکھئے گا اب کرنا کیا یہاں پہ سال سے پہلے لکھیں گے ہم یہاں پہ دس اور اس سے اگلا نمبر لکھیں گے اگر آپ کو میری دوارا بنائے گے ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور سبسکرائی کرنا بلکل مت بھولئے گا اور ساتھ میں اپنے فرینڈز کو شیئر بھی کریے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا بات تھانک سو مچ دیکھتے رہیے مست رہیے جہیں موسیقی